اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلا لکم لیلت السیام رفصو الی نسائکم ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہنہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب عليكم وعفاء انکم فالآن باشروحن وابتغو ما کتب اللہ لکم وکلو وشربو حتی یتبینا لکم الخیط الابیدو من الخیط الاسودی من الفجر سمعاتم السیام الاللیل وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّا وَأَنْتُمْ آكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْقَ حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا قَزَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَأَلَّهُمْ يَتَّقُونَ عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستاسی تلاوت کی ہے ماشاءاللہ اس سورة میں تقریباً پانچ باتیں ہیں جو ہم اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے پہلی بات یہ کہ رمضان کی اراتوں کو صبح صادق تک بیویوں کے پاس جانے کو حلال کر دیا گیا دوسری بات کھانا پینا یہ بھی صبح صادق تک حلال کر دیا گیا یہ حکم آیا کہ جب سفید دھاری اور یعنی سفید دھاگے میں اور سیاہ دھاگے میں جب فرق نظر آ جائے سیاہ اور سفید کا تو پھر آپ کھانا پینا بند کر دو تو گویا صبح صادق تک جو ہے وہ کھانے پینے کی بھی اجازت مل گئی تیسری بات اس میں آئی کہ روزے کا وقت مقرر ہو گیا کہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک روزہ ہے یہ روزے کا وقت ہو گیا چوتھی بات جو اس میں ہے وہ اعتقاف کے دوران اگر بندہ بیٹھا ہے مسجد میں تو اپنی بیویوں سے نہ وہ مل سکتا ہے اور نہ ملنے سے مراد نہ ان سے وہ مباشرت کر سکتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے پونچویں بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جو اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ کے احکام ہیں ان کی حدود ہیں یعنی جو اللہ نے بتا دی ہیں وہ حدیں پار نہیں کرنی بس اگر وہ حدیں پار نہیں کرو گے اللہ کے حکم کو مان لوگے اس پہ عمل کرو گے تو بس تقویٰ کو پا لوگے تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے پانچ باتیں اس میں بیان فرمائی ہیں تو ہم انشاء اللہ تعالیٰ ان سب کو باری باری دیکھتے جائیں گے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہم اس میں اس پورتے ہیں پوری آیت کے پانچ حصے بنائیں گے پہلا حصہ میں پڑھتا ہوں تو اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اوہلا لکم حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے یعنی تمہارے واسطے حلال کر دیا گیا لیلہ تس سیام لیلہ کا مطلب رات کو سیام یعنی روزوں کی روزوں کی راتوں کو آپ کے لیے حلال کر دیا گیا رحفہ سو رحفہ سا کہتے ہیں جیسے رغبت کرنا ملنا اور پیار محبت کی باتیں کرنا اور آپس میں ہم بستری کرنا یہ سب رحفہ سا کا مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یہ تمہیں تم پر حلال کر دیا گیا رمضان کی راتوں میں رغبت کرنا ملنا ہم بستری کرنا الہ کی طرف نسائکم اپنی بیویوں کی یعنی اپنی عورتوں کے پاس جانا آپ کے لیے حلال کر دیا گیا جبکہ آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہے یہ یعنی جب رمضان کی رات ہوتی تھی تو جیسے روزہ افطار ہوتا تھا اس کے بعد یوں سمجھے عشاہ کی نماز تک تقریباً بس جب تک جاگ رہے ہیں تو اس وقت بیویوں سے بھی مل سکتے تھے اور کھانا بھی کھا سکتے تھے پانی بھی پی سکتے تھے لیکن جب نید آ گئی تو اس کے بعد نہ کوئی چاہے آنکھ کھل جائے نیند آ کر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل بھی جائے پھر بھی نہ کھانا کھا سکتے تھے اور نہ ہی بیویوں سے مل سکتے تھے سب پر پابندی لگ جاتی تھی گویا روزہ شروع ہو جاتا تھا کیونکہ یہ اہل کتاب اسی طرح کرتے تھے یہودیوں کے پاس بھی اسی طرح کا طریقہ تھا کہ وہ جب سو جاتے مغرب کے بعد یعنی جب سو جاتے عشاء جیسے ہم عشاء مسلمان عشاء پڑھ کے جیسے سو جاتے تو اس کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تو یہ جو ہے یہ طریقہ کار اہل کتاب سے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے گئے گھر میں تو وہاں ان سے وہ یعنی اصول تو یہ تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے نہیں مل سکتے اگر ان میں سے کوئی سو گیا ہے تو وہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آنہو گھر میں گئے تو ان کی بیوی وہ سو گئی تھی اور پھر ان کے ساتھ انہوں نے ہم بستری کر لی تو وہ بعد میں جب نہا رہے تھے تو رو بھی رہے تھے اور اپنے آپ کو ملامت بھی کر رہے تھے کہ مجھ سے یہ گلتی ہو گئی اور اس طرح پریشان ہو گئے اور پھر اس پریشانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آئے تو اس وقت حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی آئے اور اور بھی صحابہ کرام کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا تھا تو پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا کہ ہم سے ایسے گلتی ہو گئی ہے تو یہ جو ہے جب بات کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کرم فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ارشاد ہوا اوہلہ لکم کہ تم پر حلال کر دیا گیا لکم تمہارے واسطے لیلت السیاں میں رمضان کی راتوں میں رفسو یعنی ہم بستری کرنا ملنا عورتوں سے الہ نسائیکم اپنی عورتوں کے ساتھ ملنا جو ہے آپ کے لئے حلال کر دیا گیا رمضان کی راتوں میں ہنہ ہنہ کا مطلب وہ بیویاں یعنی لباس اللہ کم وہ تمہارا لباس ہے وہ انتم لباس اللہ ہنہ اور تم ان کا لباس ہو لباس کپڑے جیسے ہوتے ہیں تم ان کا لباس عالم اللہ اللہ نے جان لیا انکم کن تم کے بے شک تم انکم کن تم کے تم کرتے تھے تختانون خیانت کرتے تھے انفسکم اپنی جانوں پر تو اللہ تعالی نے جان لیا یہ جو گلتی آپ سے ہوتی تھی اس کو اللہ تعالی نے جان لیا فتابہ علیکم اور اللہ نے تمہاری توبہ بھی قبول فرما لی وعفا انکم اور تمہیں معاف بھی کر دیا تو اللہ تعالی نے معاف بھی کر دیا رحمت بھی فرما دی اور اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حلال بھی کر دیا کہ راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا تو اس لئے اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا آگے فل آنا پس اب باشرو ہنہ پس اب تم باشرو کا مطلب مباشرت کرنا ملنا ہم بستری کرنا فل آنا پس تم مل سکتے ہو مباشرت کر سکتے ہو اپنی بیویوں سے تو اللہ نے اجازت دے دی اور ساتھ فرمایا وبتہو اور آپ ڈھونڈو ما اس چیز کو قطب اللہ جو اللہ نے آپ کے لئے لکھ رکھا ہے لکم تمہارے لئے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے نہ اس کو ڈھونڈو کیا لکھ رکھا ہے یعنی اولاد کو تو گویا جب آپ اپنی بیویوں سے ملو تو اولاد کی نیت کر کے ملو کہ ہم یہ بیویوں سے مل رہے ہیں یہ ہم بستری کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے تو گویا اولاد کی نیت سے ہی ملو تو کوئی اور خیال کر کے نہ ملو نہ کوئی اور شہوت کا خیال رکھو اور نہ ہی کوئی اور کسی قسم کا لہذا آپ کو اللہ تعالی نے جو حکم فرمایا ہے کہ وابتغو ما قطب اللہ ہو لکم کہ آپ دھونڈو جو اللہ نے آپ کے لئے لکھ رکھا ہے یعنی اولاد کو تو اس لئے اولاد کی نیت کر کے اپنی بیویوں سے مل سکتے ہیں تو گویا اللہ تعالی نے اجازت دے دی اب یہاں پر بہت بڑی باتیں اس آیت کے حصے میں بیان ہوئی ہیں آپ غور کریں تو یہ جو ہے اس حصے میں جب اللہ نے فرمایا ہنہ لباس اللہ کم کہ وہ تمہارا لباس ہے وہ انتم لباس اللہ ہنہ اور تم ان کا لباس ہو یعنی کہ بیویاں جو ہیں وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو لباس کپڑے جیسے ہوتے ہیں کپڑے پہنتا ہے بندہ تو وہ اب جیسے یہ بیوی اور میاں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا تو گویا وہ ایک دوسرے کا لباس ہے تو اس لئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لباس جو ہوتا ہے وہ زینت ہوتی ہے راحت ہوتی ہے پردہ ہوتا ہے تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کیلئے پردہ ہے لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے کی بات اور راز جو ہوتے ہیں نا اپس کے وہ دوسروں کو نہ بتائیں وہ اپنے تک رکھیں حتیٰ کے شریعت میں یہ آتا ہے کہ خدا اگر خدا نہ خاص تک کسی کی طلاق بھی ہو جائے نا تو پھر بھی وہ نہ بیوی اپنے خامند کی برائیاں یا عیب دوسروں کو بتائیں اور نہ خامند اپنی بیوی کے عیب اور برائیاں بتائیں تو گویا وہ ایک دوسرے کا لباس ہے اور لباس کو وہ جو ہے نا قیم رکھیں عیب کو چھپا کے رکھیں جس طرح آپ لباس دیکھیں نا آپ کے جسم میں اگر کوئی خرابی ہوتی ہے یا کوئی زخم ہوتا ہے کوئی تکلیف ہوتی جب کپڑے اوپر پہنتے ہیں وہ دوسروں کو نظر نہیں آتا نا تو وہ عیب چھپ جاتا ہے نا تو اسی لیے جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں اس لیے حکم ہے کہ عورت جو ہے وہ بعض عورتیں ہوتی ہیں نا اپنی سہیلیوں کو بتاتے ہیں کہ میرا خامند اس سے ملتا ہے اس طرح ہوتا ہے یہ حرام ہے اور یہ پھر اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے کہ وہ جو ہے نا دوسروں کو بالکل نہ بتائیں کیونکہ یہ عیب جو ہیں وہ آپ دوسروں کے سامنے زہر کر رہی ہیں جبکہ لباس کا مطلب عیب کو چھپانا ہے اسی طرح خامند اگر دوستوں میں بیٹھیں تو وہ اپنی بیوی کی کوئی بات نہ کریں اور بیوی کے عیب چھپائیں تو گھر کی باتیں گھر میں رہنے دیں اس لیے جو ہے وہ لباس وہی ہوتا ہے جو عیب کو چھپانے والا ہوتا ہے اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں اسی لیے عورت کے بارے میں حکم ہے کہ عورت جو ہے رکس و سرود میں نہ کرے ناچ گانا نہ کرے محفلوں کی زینت نہ بنے کیونکہ اس کا لباس جو اس کے خامند اور اس کے درمیان ہے وہ دوسروں کے سامنے جائے گی تو وہ صافظہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ وہ ننگی ہوگی کوہی نہ کہیں سے کچھ یا کوئی ایسے ایکشن ہوں گے جس کی وجہ سے اس کے جسم کے ابھار اور وہ حصے دوسروں کو نظر آئیں گے تو وہ لباس کی جو عیب ہیں وہ جو کہ اس کے خامند اور اس کے درمیان ہونا چاہیے تھا وہ پھر نہیں ہوتا تو وہ پھر لباس کے جنہی کے دوسرے لفظوں میں اپنے عیب جو ہے وہ چھپانے کی بجائے وہ زہر کرتے ہیں تو ایسا کرنا ایسا کام جس میں جیسے ناچ گانا فلمیں اور گانے اور رکس و سرود اور اس طرح کی تماشے یہ سب حرام ہیں اسلام میں اس لیے یہ خامند اور میاں میں جائز ہیں آپس میں ملنا ایک دوسرے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اس کی اجازت نہیں ہے تو اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خفیہ رازوں کو چھپانے والے ہیں جس طرح لباس جو ہے بدن کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے خفیہ رازوں کو چھپا لیتے ہیں عورت مرد ایک دوسرے کے لیے اس طرح اہم ہوتے ہیں جس طرح کے ایک لباس ہوتا ہے اس لیے جو ہے وہ لباس اس لیے شریعت میں یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے اگر گھر سے باہر بھی جانا ہو تو خامند کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی اس لیے کہ ایک دوسرے کا لباس ہیں تو یہ یہ بہت بڑا اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ایک دوسرے کو سکون کا ذریعہ بھی تو اسی طرح بنایا ہے ایک دوسرے کو اور آپ دیکھیں کہ جس طرح موسم بدلتا ہے گرمی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے تو گرمی سردی میں بندہ پھر گرمی کا لباس پہنتا ہے سردی کا لباس پہنتا ہے اس لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح مرد عورت بھی آپس میں ملتے ہیں اور وہ لباس کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ یہ ملنے کا جو ہے یہ ہم بستری اور ملنا یہ سب اسی میں آتا ہے تو اس لیے ایک دوسرے کے اور سب سے بڑی بات جو دیکھیں شریعت کی طرف سے ہمیں میاں بیوی میں وہ نظر آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ نہ ہو تو اس کو لوگ تانے بھی دیتے ہیں کبھی بہتان لگا دیں گے کبھی تحمد منا دیں گے کبھی فہاشی اور برائی والی بات اس سے منصوب کر لیں گے تو اگر شادی شدہ بندہ ہوتا ہے تو اس کو تو کوئی تحمد بھی نہیں لگاتا نہ کوئی فہاشی کی بات کرتا ہے اس سے نہ کوئی اس کے اوپر بہتان لگاتا ہے نہ تانے دیتا ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہوتی ہے بیوی کے اوپر بیوی کے ساتھ خامد ہوتا ہے تو خامد بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے وہ پاک پاکیزگی اور پاک دامنی اور کیا کہتے ہیں پیورٹی اور پاکیزگی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے وہ یعنی لوگوں کے تانوں اور بھوتان اور فہاشی باتوں اور ان سے بچ جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کا رازدار بنایا ہے ایک دوسرے کے لیے سکون اور اتمنان کا ذریعہ بنایا ہے اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ان کی نسل یعنی آگے پیدا کرنے کا بھی ذریعہ بنایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رامتیں ہیں بہت ساری برکتیں ہیں اس لیے یہاں پر ایک بات بھی ہے کہ آپ جیسے کپڑا لینے کے لیے آپ جاتے ہیں لباس لینے کے لیے عورتیں ہوں یا مرد ہوں تو پسند کرتے ہیں کچھ دیر لگاتے ہیں تو اسی طرح سے جب کوئی بندہ لڑکا ہے اپنے لڑکے کے لیے آپ اگر کسی لڑکی کو دیکھیں تو اس کو ایک دم نہ آپ پسند کریں جس طرح آپ لباس کم از کم لیتے ہیں تو اس کو بھی لینے کے لیے تو ٹائم لگاتے ہیں نا کہ وہ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں پھر اس کو لیتے ہیں اسی طرح آپ پہلے جہاں پر رشتہ کرنا ہے تو ایک دم نہ کریں بلکہ کچھ اس کو دیکھیں تھوڑا ٹائم لگائیں اس کو دیکھیں لڑکا لڑکی دونوں کو لڑکے والے لڑکی والوں کو دیکھیں لڑکی کو دیکھیں اور لڑکے والے لڑکی والے لڑکے والوں کو دیکھیں اور ان کو تھوڑا دیکھیں تو جس طرح تو یہ بھی ایک دوسرے کے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں لہٰذا جانچ پرطال کر کے اچھی طرح کر کے تو شادی جو ہے بندہ اس طرح سے اگر نکاح کرے بچوں کا تو یہ بہت اچھی بات ہے تو اس سے دیر پا اب وہ جو ہے محبت اور پیار اور خلوص رہتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے وہ بہت اور اس میں شریعت میں یہ آتا ہے کفو کا لفت آتا ہے کہ برابری کا ہو ایسا نو کہ اگر بیوی بہت زیادہ امیر ہے اور بندہ بہت غریب ہے تو وہ بھی پرابلم پڑا ہوگا نوکر بن کے رہے گا تو اس طرح سے وہ برابری کا بہتر ہوتا ہے سلسلہ کے کم از کم جو ہے نا اس سے یہ انیس بیس کا فرق کی کوئی بات نہیں لیکن کم از کم ایک دوسرے کے برابری کا بہتر ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے پھر شادی جب ہو جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار خلوص جو ہے وہ بہت بہترین رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوتی ہے یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ یہ جو لباس کی بات آئی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں تو لباس جیسے بدلا جاتا ہے آپ دیکھیں نا آپ کپڑے اپنے بدلتے ہیں نا آپ کچھ عرصے کے بعد بدلنے پڑتے ہیں اگر نہیں بدلیں گے تو بعد بو پڑ جاتی ہے کپڑوں میں ہے نا تو اسی طرح سے بیویوں کو ملنا بھی ضروری ہوتا ہے اس طرح بیویوں کا خامد کو ملنا بھی ضروری ہوتا ہے اگر کوئی بیوی اور خامد آپس میں نہیں ملتے شریعت میں یہ ہے کہ چار مہینے تک چار مہینے کے اندر اندر کم از کم ایک دفعہ تو مل لیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو فوجی تھے نا فوجیوں کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ جو ہے چار مہینے کے بعد اپنے گھر میں آ جایا کریں اپنی بیویوں سے مل جایا کریں گویا یہ بھی حکم فوجیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اس لیے کہ وہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں جب وہ رات کو سائر کرتے تھے شام کو دیکھتے تھے لوگوں کی خیر خبر لیتے تھے تو ایک رات کو وہ کسی گھر کی طرف سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ان کے کانوں میں آواز آئی کوئی عورت ایسی باتیں گنگنا رہی تھی جس میں وہ بات تھی کہ اس کو اپنے خامند کی یاد آ رہی ہے اور پتہ کرایا گیا تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کا خامند وہ فوجی تھا تو وہ اس کو چھ مہینے گزر گئے تھے وہ نہ آیا تھا تو اس لیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی جو ہے بہن سے پوچھا کہ مرد جو ہے وہ عورت جو ہے مرد کے بغیر کتنا عرصہ تک رہ سکتی ہے پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ چار مہینے تک پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنا دیا تھا کہ جو ہے نہ وہ چار مہینے جو ہیں وہ جو بھی فوجی جو ہے وہ باہر گیا ہوا ہے وہ کام پہ تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ چار مہینے کے اندر اندر اپنے گھر آئے ان کی چھوٹیاں جو ہے وہ پھر چار مہینے کے بعد ان کو چھوٹیاں دے دی جاتی تھی فوجیوں میں یہ ایک انہوں نے اصلاح کر دی تو چار مہینے بعد ملنا چاہیے گھر میں عورت کے پاس آنا چاہیے اسی طرح اگر خامند میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے تو وہ بھی گناہ ہے کیونکہ شریعت کے اندر تو یہ ہے کہ اگر خامند رات کو بلائے اگر بیوی کو اور بیوی اس کے پاس نہ آئے تو ساری رات فرشتے اس پر لانت بھیجتے رہتے ہیں اسی طرح سے یہ ایک خامند کا بھی حق ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ وہ نہیں وقت دیتا تو وہ اللہ کے حضور بھی اس کی پکڑ ہے تو اس لئے وہ بھی گناہگار ہے تو اس لئے ایک دوسرے کا لباس ہے جس طرح لباس بدلتا ہے تو لباس کی طرح وہ بندے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے اور یہ بہتر طریقہ ہے اور اس طرح سے دینا چاہیے جس طرح اللہ نے فرمایا ہے تو گویا نہ لباتت والا طریقہ اختیار کرے بندہ اور نہ اورل سیکس اور اس طرح کی چیزیں جو کہ حرام ہیں اسلام میں یہ جہز نہیں ہے اور شریعت میں جو ہے وہ شریعت میں جو صحیح طریقہ ہے وہ ہی اختیار کرنا چاہیے اور جو نیچرل طریقہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے حضور اس طرح پیش ہوں کہ ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ہوں یعنی مانا ہو اس پہ عمل کیا ہو تو یہ سب سے بہترین بات ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے تو ہم نے پہلا حصہ تقریباً کچھ پڑا ہے تو اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اوہِلَّا لَكُمْ تم پر حلال کر دیا گیا لیلت السیاء میں رمضان کی روزوں کی راتوں میں لیلت السیاء میں رَحْفَسُوْ یعنی رغبت کرنا ملنا اِلَا نِسَائِكُمْ اپنی عورتوں سے رمضان حلال کر دیا گیا رمضان کی روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا یا ملنا تم پر حلال کر دیا گیا هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وہ تمہارا لباس ہے وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَّهُنَّ اور تم ان کا لباس ہو عَلِمَ اللَّهُ اللہ تعالی نے جان لیا اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَا کہ تم تھوڑی بہت خیالت تو کرتے تھے تو اللہ تعالی نے فَتَعْبَا عَلَيْكُمْ تمہاری توبہ بھی قبول فرمالی وَأَفَا عَلْكُمْ اور تمہیں معاف بھی کر دیا تو اللہ تعالی نے اگر جو پہلے کسی سے غلطیاں ہو گئیں تو اللہ تعالی نے ان کی معافی بھی دے دی کیونکہ پہلے تو حکم یہی تھا نا کہ جب روزہ جو تھا وہ بس یوں سمجھیں کہ جب کوئی سو گیا تو بس اس کا روزہ شروع ہو گیا اگر عورت سو گئی نہ وہ میاں کے ساتھ ہم بستری کر سکتی ہے مل سکتی ہے اور نہ اگر خامد سو گیا تو نہ وہ پھر عورت کے ساتھ وہ مل سکتا ہے تو اجازت نہیں تھی لیکن اللہ تعالی نے پچھلی باتیں اگر جن سے بھی غلطیاں ہو گئیں سب زہابہ کرام کو اللہ تعالی نے معاف فرما دیا تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالی نے کرم فرما دیا اور یہ صبح صادق تک ٹائم دے دیا گیا اب دیکھیں کہ اسی طرح اگلا حصہ اسی میں فرمایا کہ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُنَا اور تم ان کا لباسو عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَا اَنفُسَكُمْ تو اللہ تعالی نے دیکھ لیا کہ تم میں تھوڑی بہت خیانت جو ہوتی تھی اللہ تعالی نے فتابہ لیکم تو اللہ تعالی نے توبہ قبول فرمائی وَعَفَاَنْكُمْ اور مَا فرما دیا فَلْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ تو اللہ تعالی فرماتا ہے پس اب تم ملا کرو اپس میں عورتوں کے پاس وَبْتَغُوا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ پس اللہ نے فرمایا کہ وہ تم ڈھونڈو جو تمہارے لئے اللہ نے لکھ رکھا ہے یعنی اولاد کو ڈھونڈو اس کا مطلب ہے جب بیوی سے ملو یا بیوی خامل سے ملے تو یہ نیت کر کے کہ ہم اولاد کے لئے مل رہے ہیں تو اے اللہ کا حکم آ گیا اس کے بعد دوسرا حصہ اس آیت کا جو ہے وہ کھانے پینے کا حکم آ گیا کہ اس میں ایسے ہے کہ اس میں حضرت آپ دیکھیں کہ دو دو صحابہ کی بات جو کہ آتی ہے اس میں ایک حضرت متم بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو وہ ایک دفعہ گھر گئے تو گھر میں بیوی کو فرمایا کہ کھانا لاؤ وہ کھانا گرم کرنے لگ گئی تو یہ سو گئے اب سو گئے تو پھر انہوں نے اٹھایا تو اٹھے تو پھر انہوں نے کہا اب تمہیں سو گیا تو سونے کے بعد وہ روزہ ہو جاتا ہے لہذا کھانا تو اب نہیں کھاؤں گا تو کھانا پھر انہوں نے نہ کھایا روزہ پھر ان کا ہو گیا تو روزہ بغیر کھایا رکھ لیا تو صبح روزے کی حالت میں پھر وہ جنگ خندق کی تیاری ہو رہی تھی تو وہ پھر جنگ خندق کھدنے میں وہ مصروف ہو گئے اور کام کے دوران بھوک اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے پر تشریف لے آئے تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہوئے اور اسی طرح کی ایک اور بات ہوئی کہ حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے مہنتی آدمی تھے ان کا کھیت تھا اس میں کام کرتے تھے وہ کھیت میں کام کر کے گھر واپس آئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا لاؤ وہ بھی کھانا لانے کے لیے گئی تو وہ تھوڑی دیر ہو گئی یہ لیٹے تو تھکے ہوئے تھے آنکھ لگ گئی اور وہ جب کھانا آیا اور ان کو اٹھایا گیا تو وہ تو سو گئے تھے تو پھر انہوں نے کہا وہ تو میں نہیں کھا سکتا پھر بغیر کھائے ہوئے انہوں نے روزہ رکھ لیا پھر دوسرے دن وہ کھیتوں میں گئے اسی طرح کام کیا تو وہاں پر وہ پھر کیوں کمزوری کی وجہ سے وہ کھایا پی ہو جائی تھا تو پھر بے ہوش ہو گئے وہاں پر تو بے ہوش ہو گئے دوپہر کو تو پھر یہ جو حالت ہوئی ان کی بھی اور دوسرے صحابی کی اس حالت پر اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا تو پھر یہ آیت کا حصہ نازل ہوا ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَقُلُوا اور کھاؤ وَشْرَبُوا اور پیو حتی یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَا يَتَبَيَّنَا کا مطلب ہے واضح ہو جائے ظاہر ہو جائے لَقُمُ الْخَيْتُ الْعَبْيَدُوا سُفَيَدْ دھاگَا مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ کالے دھاگے سے یعنی کالا سیاہ دھاگا یعنی دو دھاگے ہوتے ہیں ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا یعنی دو دھاگے ہوں آپ دیکھو کالا اور سفید جب ان دونوں میں فرق محسوس ہو جائے تو پھر سمجھو کالا پی نبھل کر دو تو یعنی تو مِنَ الْفَجْرِ پھر جب فجر ہو جائے اب یہ جو بات ہوئی تو کیا ہوا کہ وہ صحابہ کرام جو تھے اس میں سے کچھ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی ٹانگوں میں نا وہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا باندھ لیتے تھے اور پھر وہ دیکھتے تھے کہ ان میں جب کالا اور سفید کا فرق جب زیادہ واضح ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہتے تھے روزہ ہو رہا ہے بھئی تو اس طرح کی صورتحال تھی جو حاتم تائی تھا نا اس کے جو بیٹا تھا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ وہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی دھاگے لیے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا اور وہ جو ہے نا انہوں نے پھر اپنے دکیہ کی نیچے رکھ دیئے اور وہاں پر جو ہے نا وہ کبھی کبھی اٹھ کر دیکھا کرتے تھے کہ وہ ان دھونوں میں دیکھتے تھے فرق واضح ہو گیا اندھیرہ جو تھا وہ قتم ہوا روشنی آئی تو فرق واضح ہو گیا تو اس طرح دیکھ کے تو وہ روکھانا وغیرہ کھاتے رہتے تھے اس طرح کی صورتحال تھی پھر ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تو اس طرح جو ہے نا یہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگے کا مطلب میں یہی سمجھا ہوں کہ میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں تو اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے یا حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو سفید دھاگا ہوتا ہے نا اس سے مراد ہوتی ہے فجر کی روشنی اور جو سیاہ دھاگا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رات کی تاریخی گویا رات کی تاریخی ختم ہوتی ہے اور فجر کی روشنی شروع ہوتی ہے تو اس وقت تو صبح صادق ہوتی ہے اس وقت تک آپ نے کھانا پھنائے تو پھر ان کو پتہ چلا کہ وہ دھاگے والا کام جو تھا وہ ایک مثال تھی اللہ کی طرف سے اصل وہ سیاہ دھاگے کا مطلب رات کا اندھیرہ اور سفید دھاگے کا مطلب صبح کی روشنی اس لیے جو ہے پھر پتہ چل گیا تو پھر سب صحابہ کو اس طرح سے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا تو ارشاد ہوا وَكُلُوا وَشْرَبُوا اور خَاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَا لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيَدُوا اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید دھاگا اور کالا دھاگا اس طرح کے فجر واقع ہو جائے یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ سفید دھاگا اور وہ واضح ہو جائے گا اور سیاہ دھاگا جو ہے وہ رات کا اندھیرہ چلا جائے گا تو وہ فجر آ جائے گی من الفجر آگیا آگیا تو من الفجر سے مراد فجر یعنی روشنی آگئی تو روشنی واقع ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فجر تک جو ہے نا یہ اب حکم آگیا کہ آپ کا جو ہے نا یہ فجر تک جو ہے آپ صبح صادق تک آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور آپ سہری کر سکتے ہیں اور اسی میں جو ہے نا آپ دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سہری کے لیے آذان دیا کرتے تھے اس وقت آذان دیتے تھے جیسے تحجت کی آذان ہوتی ہے نا کہ وہ بندے اٹھیں یا تحجت بھی پڑھیں اور ساتھ جو ہے سہری بھی کر لیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اذان دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بلال کی اذان جب ہو نا تو آپ کھانا کھاتے رہا کرو کیونکہ وہ اذان جو ہوتی ہے وہ تحجت کی ہوتی ہے نا تو اس لیے اور سہری کے لیے اٹھانے کے لیے ہوتی ہے تو وہ سہری کے لیے اٹھانے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہوتی تھی پھر اس کے بعد جو ہے نا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اذان دیتے تھے فجر کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیں تو اس وقت صبح صادق کی ہوتی اس وقت کھانا بند کر دیا کرو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ پھر صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے تو گویا یہ جو ہے یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سہری کھانا جو ہے وہ بہت بڑی برکت کا کام ہے اصل میں جو اہل کتاب ہے یہودی ہوں عیسائی یہ جو یہودیوں کے نزدیک ان کے نزدیک سہری ہے ہی نہیں سہری جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے تو اللہ تعالی نے یہ ساری رات جو ہمیں آسانی دی ہے صبح صادق تک یہ ان کے پاس نہیں ہے یہ یہودیوں کے پاس دوسرے اہل کتاب کے پاس یہ ہمیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے سہری کا ہے روزوں میں کیونکہ سہری ہمیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اس لئے مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والے پر رامت بھیجتے ہیں تو سہری کو فرمایا کہ دیر سے کھاؤ اور یعنی دیر سے کھانی چاہیے سہری کو دیر سے کھانا چاہیے یعنی اور جو افطار میں جلدی کرنی چاہیے پھر ایک حدیث میں ہے مسند احمد میں یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت سہری میں دیر کرتی رہے گی اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی تب تک بھلائی میں رہے گی تو گویا اس طرح کی بات ہے کہ سہری اور افطار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے سہری میں دیر کرے بندہ اور افطار میں جلدی کرے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ایسے ہوتا رہے گا تو میری امت بھلائی میں رہے گی تو اسی طرح سے حتیٰ کہ ایک حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے بخاری مسلم میں ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سہری کرتے تھے نا تو سہری کے بعد جو فجر کی ازان ہوتی تھی نا تو جیسے آپ یوں سمجھیں کہ سہری ہم کر لیتے ہوتے تھے اس کے بعد فجر کی ازان جو ہوتی تھی کچاس آیتیں پڑھ لیں تو اس کے فرق میں یعنی کہ ازان ہوتی تھی تو ہم جو ہے نا پھر وہ سہری کے بعد پھر وہ سہری کرتے تھے اس کے بعد ہم فجر کی نماز ادا کرتے تھے تو الحمدللہ یہ جو ہے سہری جو ہے وہ برکت کا ذریعہ ہے اور سہری ضرور کرنی چاہیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھایا کرو اس میں برکت ہے ایک اور حدیث ہے مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سہری کھانے کا ہی فرق ہے تو اس لیے سہری کھانا بہت اہم ہے تو سہری کھایا کرو برکت کا باعث ہے الحمدللہ تو یہ جو ہے یہ ہمیں سہری کھانی چاہیے بعض لوگ ہوتے ہیں بغیر سہری کھائیں جو ہے روزہ رکھ لیتے ہیں وہ بہتر نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت فرمایا ہے تو اس لیے جو بندہ سہری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا روزہ افطار کرتے تھے اور تین خجوریں کھا لیتے تھے بس زیادہ تر ایسے ہوتا تھا تو بعد میں جو ہے نا سہری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بہت کھانا کھاتے تھے تو اس لیے سہری کو برکت فرمایا گیا تو سہری جو ہے وہ کرنی چاہیے اور برکت جو ہے حاصل کرنی چاہیے تو روزہ بھی بندے کا پھر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بندے کا روزہ بھی وہ اس طرح سے گزر جاتا ہے کہ بڑا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا اور مغرب ہو جاتی ہے الحمدللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہو گئی تو اس لیے ارشاد ہوا یہاں پر وَقُلُو بَشْرَبُو اور کھاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَا لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيَدُو مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِي یہاں تک کہ سفید دھاگہ اور کالے دھاگے میں وہ فرق واضح ہو جائے مِنَ الْفَجْرِ یعنی فجر کا یعنی سفید دھاگہ واضح ہو جائے فجر ہو جائے صبح صادق ہو جائے اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے اور اس وقت تک میاں بیوی کے آپس میں ملنے کی بھی اجازت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگلے حصے میں یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ کب سے کب تک ہے یعنی اب اس کی آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس تم پھر پورا کرو روزوں کو اتمو کا مطلب تمام کرو پورا کرو سیام یعنی روزوں کو اپنے روزوں کو پورا کرو الاللیل لیل تک یعنی مغرب تک تو فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر مغرب تک آپ کا روزہ ہے تو اس لئے الاللیل آیا یعنی جب رات شروع ہو جاتی ہے اس وقت تک آپ کا روزہ ہے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا روزہ من الفجر فجر سے لے کر الاللیل لائل یعنی رات تک جو ہے رات کے آنے تک یعنی جیسے وہ رات شروع ہو جاتی ہے جب سن سیٹ ہو گیا تو اس کے بعد رات شروع ہو گئی پس سن سیٹ کے فوراً بعد جو ہے روزے کا ٹائم اور مغرب شروع ہو گئی تو روزہ افطار کرو الحمدللہ اور شکر اللہ کا ادا کرو اور افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں تو دعائیں جتنی کر سکتے ہیں بندے کو ضرور کرنی چاہیں اور بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی کہ اگلے حصے میں جو آیت کا ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اعتقاف میں ہو تو پھر آپ کے لئے کیا حکم ہے پہلے پہلے تو دیکھیں اعتقاف جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے کیونکہ اعتقاف کا مطلب ہوتا ہے بندہ اللہ کا مہمان بنتا ہے رمضان شریف میں بندہ اعتقاف کرتا ہے تو گویا اللہ تعالی کا مہمان بن جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اس کو کہتے ہیں سنت مواقدہ ہوتا ہے کہ اگر رمضان شریف میں مسجد میں پورے محلے میں سے اگر ایک بندہ بھی اعتقاف نہ کرے تو سارے محلے والوں پر اس کا عذاب اور اس کی مصیبت پڑتی ہے اگر وہ جو سارے محلے میں سے ایک بندہ بھی اعتقاف کر لیا تو سب سارے محلے والوں سے بوجھ اٹھ جاتا ہے تو اپنی مسجد جو محلے کی ہوتی ہے اس کے اندر ضرور جو ہے اعتقاف کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے سنت مواقدہ ہے تو اس لیے کرنا چاہیے تو اعتقاف دس دن کا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بیس دن کا بھی کیا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو بیس روزے تھے تو وہ بیس روزوں کا اعتقاف بھی کیا تھا تو باس جفہ یہ بھی آتا ہے کہ پورے رمضان کا بھی اعتقاف کیا جا سکتا ہے اور اگر دس جو جو بہت ہی زیادہ لوگ کرتے ہیں یا مشہور ہیں وہ یہی آخری دس دن کا جو ہے وہ سنت اعتقاف کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہی آخری دس دن جو رمضان کے ہوتے تھے وہ اس کا اعتقاف فرماتے تھے وہ اس لیے کہ آخری دس دن میں لیلت القدر ہوتی ہے تو اس لیے لیلت القدر کو دیکھنے کا بھی وہ ذریعہ ہو جائے گا تو لیلت القدر کا ثواب جو ہے وہ تو چوراسی سال سے بھی زیادہ ہے تو گویا بندے کی عمر چوراسی سال تو نہیں ہوتی نا تو پھر اس طرح ایک دفعہ کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کے لیے تو بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے ساری عمر اس کی عبادت میں ہی لکھی جاتی ہے تو وہ بھی اس لیے آخری دس دن جو ہوتے ہیں اس کا اعتقاف کرنا اچھا ہوتا ہے اعتقاف اور بھی ہوتا ہے اگر کسی نے نظر مانی ہے کسی نے نظر مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں اعتقاف کروں گا تین دن کا بھئی تو وہ تین دن کا اعتقاف اگر نظر مانی ہونا تو وہ اعتقاف جیسے کرزہ ہوتا ہے نا کسی کا کرزہ دینا وہ بھی ایک کرز ہو جاتا ہے تو گویا اعتقاف کرنا پھر وہ فرض ہو جاتا ہے اگر کسی نے نظر مانی ہو نظر کا اعتقاف جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے اور اعتقاف کے اندر روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے اسی طرح سے بعض اعتقاف نفل بھی ہوتا ہے جیسے آپ مسجد میں گئے ہیں تو آپ دعا کر لیں نوایت سنت الاتقاف میں اعتقاف کی نیت کرتا ہوں تو بس وہ آپ کا اعتقاف ہو جائے جتنی دیر بیٹھے رہیں گے وہ آپ کا اعتقاف ہے اس کو کہتے ہیں نفل اعتقاف تو نفل اعتقاف یہ بڑی چیز ہے اور نفل اعتقاف میں حضرت دیکھیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نفل اعتقاف میں بیٹھے تھے آچھا وہ کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ اگر کسی بندے کی آپ مدد کرو تو مدد کرو گے جس تو اگر اعتقاف چھوڑ کر بھی کرے بندہ اب بندہ دیکھے کہ دوسرے کی مدد اتنی زیادہ اہم ہے کہ بندے کے بغیر اس کا کام نہیں ہوتا تو اعتقاف چھوڑ کر بندہ اس کی مدد کرتا ہے تو گویا پھر اس کو دس سال کے اعتقاف کے برابر سواب ملتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اعتقاف کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پاتا ہے اور اعتقاف کے جو ہے سمرات اور عجر جو ہے وہ لیتا ہے تو اعتقاف بہت اہم ہے اور خاص طور پر سنت اعتقاف رمضان شریف کا کرنا چاہیے واجب اعتقاف اگر کسی کا ہو تو وہ ضرور کر کے مرنا چاہیے کیونکہ اگر بندہ نہ کرے تو پھر بتا کے جائے کسی کو تو وہ پیچھے اس کا کفارہ دے دیں گے ورنہ وہ جو ہے نا وہ کرز ہو جاتا ہے بندے پر تو یہ بہت ضروری ہے اعتقاف جو ہے وہ اس میں بندہ ایسے بیٹھے اللہ کے حضور نے اور اس طرح سے آجزی انکساری کے ساتھ رہے وہاں پہ اور ذہنی جسمانی روحانی قلبی طور پر جسم ہر جسمانی اعتقاف بھی ہو روحانی اعتقاف بھی ہو دل بھی اعتقاف کی طرف جھکا ہو یعنی وہ جھکاؤ رکھے جتنا آجزی رکھے گا اتنا زیادہ بہتری ہوگی تو یہ بہت زیادہ بہتر بات ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابھی اگلی حصہ جو آیت کا ہے وہ اعتقاف کے بارے میں ارشاد ہوا وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ اور تم مباشرت نہ کرو یعنی عورتوں سے نہ ملو وَأَنْتُمْ آکِفُونَ اور جب تم اعتقاف کی حالت میں ہو فِلْمَسَاجِد جب مسجدوں میں اعتقاف کی حالت میں ہوتے ہو تو اس وقت آپ عورتوں سے نہیں مل سکتے یعنی اور جب جو روزہ ہوتا ہے رمضان کا روزہ بھی ہو تو اس میں بھی اگر میاں بیوی جا رہے ہیں گھر میں ہیں اور وہ پھر بہت سو کنار بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں انزال کا خطرہ نہ ہو اگر انزال کا خطرہ ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے ورنہ جو ہے ایسا ممکن ہے لیکن جب بندہ اعتقاف کی حالت میں ہوتا ہے تو بالکل بین ہو جاتا ہے اس کو نہ کوئی آپس میں مل سکتے ہیں نہ وہ عورت مرد جو ہے صرف بات کر سکتے ہیں یعنی اگر عورت کو چاہیے بیوی کو چاہیے تو وہاں خامد کے پاس جا کر اس سے مل سکتی ہے مسجد میں لیکن وہ جو ہے اس کے ساتھ قریب نہیں جا سکتی اور نہ ہی وہ کسی قسم کا کوئی تعلق قیم ہو سکتا ہے صرف بس بات ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے اعتقاف میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ عورتوں کے پاس مباشرت کرنا ہم بستری کرنا تعلق جب کہ جب شروع شروع میں ایسا تھا جب اعتقاف کا حکم ہوا تھا تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم اجمعین اعتقاف کے دوران گھر میں چلے جاتے تھے اور اپنی بیویوں سے ہم بستری کر کے واپس اعتقاف میں آ جایا کرتے تھے اور اس طرح کا سلسلہ ہوتا تھا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا حکم ہو گیا کہ اب آپ نے اعتقاف جو کرنا ہے اس میں آپ آپ پر عورتوں سے ملنا ہم بستری کرنا ان سے مباشرت کرنا وہ اب مکمل طور پر حرام ہو گیا ہے اجازت نہیں ہے تو اسی طرح بوسو کنار کی بھی اجازت نہیں ہے صرف بات کرنی ہو ضروری تو بننا کر سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس کی پابندی کرنا ہم سب کا فرض ہو جاتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں فلا تقربوہا پس اللہ کی حدوں کے قریب نہ جاؤ تو اس کا مطلب ہے جو اللہ نے حدیں قیم رکھ دی ہیں تو بس اس کو پورا کرو اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیات ہی اپنی نشانیاں لنا سے لوگوں کے لئے لَاَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ متقی ہو جائیں پرہیزگار ہو جائیں بچنے والے ہو جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بچا کر ان کو پاک کرنا چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو اللہ نے حدیں قیم رکھی ہیں ان سے آگے بندہ نہ جائیں حدوں کو توڑنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ بس جو سمجھیں اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرما دیا کہ جو ہے نا یہ جو اللہ نے حدود بیان کر دی ہیں اللہ نے فرمایا فلا تک ربوہ ان کے قریب تک نہ جاؤ یعنی پیچھے پیچھے رہو حدیں ہیں نا اس میں جھوٹ نہ بولو جھوٹ بولنا ہے تو اگر بولے گا بندہ تو حد قراز کر جائے گا غیبت نہ کرے چگلی نہ کرے کسی کے بہتان نہ لگائے تحمیہ brethren نہ لگائے اور اسی طرح کسی کے چوری نہ کرے کسی کے ساتھ بہجائی اور برائی اور زنا اور اس طرح کی چیز نہ کرے اور اسی طرح کسی کے ساتھ کسی کو گالی نہ دے کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے وعدہ خلافی نہ کرے اور اسی طرح کی یہ چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں جو گناہوں سے بچانے والی ہیں جس طرح ہیرز تمہ کر کے بندہ بعض وقت دوسروں کے ہڑپ کر جاتا ہے چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی نہ کرے بخل کرتا ہے کنجوس ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں کرتا خرچ اپنا بھی تو وہ بھی نہ کرے بلکہ مناسب خرچ کرے نہ فضول خرچی کرے تو نہ کنجوس درمیانہ طریقہ اختیار کرے اس طرح سے جو ہے یہ جو ہے یہ سب چیزیں کیا ہے خواہشات جو بندے کی ہوتی ہیں وہ بندے کو بعض وقت گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں تو گناہوں سے بچے اپنی خواہشات کا متوالہ نہ بنے بلکہ ان سے بچے کیونکہ یہ حدود جو اللہ نے رکھی ہیں ان کو پار کر جاتی ہیں تو اس لیے جب یہ اللہ کی حدود کو پار نہیں کرے گا تب ہی وہ پاک ہو جائے گا اپنے نفس کو پاک کر لے گا نفس کو پاک کرنا گویا اس کا نفس کا تذکیہ کرنا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ تذکیہ نفس وہ لاتا ہے نفس کو پاک کرتا ہے گناہوں سے گلتیوں سے ہر قسم کی اور ایسی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے اور نیکی کی طرف رغبت ہو جاتی ہے تربیت نفس جو ہے وہ روزہ اتا فرماتا ہے خواہشات کی قربانی ہو جاتی ہے صرف اللہ کی خواہشات کو بندہ پورا کرتا ہے اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے تو پھر وہ بلکہ جتنے بھی بری چیزیں ہیں ان کی طرف نفرت اور نفرت اتنی ہو جاتی ہے جیسے کہ جیسے آگ ہے بندہ سمجھتا ہے کہ یہ برائی ایک قسم کی آگ ہے آئے گی تو مجھے کھا جائے گی میں جل جاؤں گا تو اس لیے برائی سے بچتا ہے اور جو نیکیاں ہوتی ہیں اس کی طرف وہ جو ہے وہ لپک لپک جاتا ہے اس کی طرف دل لگتا ہے اور دل کشش کرتا ہے اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اسی کو بندہ آگے قیم رکھتا ہے تو گویا یہ تقوی کی شان ہے متقی بندہ ہو جاتا ہے اللہ کی حدود کو بندہ قیم رکھ کے ہی متقی بن جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کا آلہ مقام عطا فرمائے اور روزوں کی برکتیں عطا فرمائے اور دین اور دنیا میں ہر طرح اس طرح چلائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں اور شریعت کے اندر رہے کر ہمارے قول و فیل کو اللہ تعالی محدود رکھے اور اپنی حدود کے اندر حدود کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت فرمائے آمین